موسیقی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری ظلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک اے گائز بلکپٹو مائنی بلوگ چاندنی چوک پہ آج ہم ایک ایسی جگہ ایکسپلور کرنے والے ہیں جو بہت کم لوگ کو پتا ہوگی تو یہ میری بھی چلالگلہ چلی تو فر آج سفر سٹارٹ کرتے ہو اور بتاتا ہوں آپ کو آج ہم کیا ایکسپلور کرنے والے بہت اچھی جگہ تو آج جو ہم جگہ ایکسپلور کرنے والے ہیں وہ بہت ہی خاص ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وقت کے ساتھ ایک سے ایک بڑے بڑے شاہر جن میں سے ایک ہیں جناب مرزا غالب مرزا غالب کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا تو آج ہم ان کی حویلی کا ایکسپلور کرنے والے ہیں ہاں پہ چاندنی چوک میں ان کی حویلی ہے مرزا غالب حویلی کر کے آج وہ ایکسپلور کرنے والے ہیں تو ہم جا رہے ہیں بلی ماران گلی جہاں ہاں پر یہ ہے مرزا غالب کی حویلی اب ہم کو گلی ڈھونڈ رہا ہیں پوچھتے ہیں کہ جسے کدھر پڑے گی تو یہ بلی ماران گلی جو ہے وہ ہے یہاں سے آگے اور یہ جاؤں مجد ہمیں آگے جانا ہے بلی ماران گلی بلی ماران گلی ملے آئی ہمیں یہ لکھتا ہے بلی ماران تو ہم ڈھونڈتے ہیں رونڈتے ہیں جائز رہے ہیں بلی ماران گلی میں آگئے ہیں بسے تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں مرزا غالب کی حویلی فرس ٹائم ہی آئیں ہم اس لئے آئیں کیونکہ ہمیں مرزا غالب سے محبت ہے شاعری سے محبت ہے بہت اچھی لگتے ہیں شاعری ہیں تو اس لئے ہم ایک بار دیدار کرنا چاہتے ہیں جناب مرزا غالب کی حویلی کا اور ایک بار ہم مرزا غالب کی مزار پر بھی جائیں گے جو نظام الدین میں ہے مرکز کے پاس موسیقی تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے اب نماز کے بعد ہم آ گئے مرزا غالب کی حویلی میں دکھا دم آپ کو تو یہ ہم نے اس مسجد میں نماز پڑھ لی ہے اور اسی میں یہ اس دلی کا نام ہے کاسم جان بللی مہاران لے اور یہ ہی مرزا غالب کی حویلی تو یہ ہے مرزا غالب کی حویلی جہاں پر مرزا غالب نے اپنے لاس کے کچھ پل بزارے جو یہ میزہ غالب ہیں یہ فارسی اور ردو کے بہت بہت شہر ہیں تو اس کی ایک timing وغیرہ ہے غالب میموریل کی چلتے اندر کی طرف اور کیا دل تو ہم اس پارٹ میں انٹر کرتے ہوئے یہ بالکل سامنے اگر ہم اس میں انٹر کریں گے تو یہاں دیکھیں گے تو فرنٹ میں آتے ہی یہاں پر ایک سٹیچو بنابا ہے مرزا غالب کا اور نیچے ان کا فل نیم ہے مرزا ستول اللہ خان غالب اور کچھ ان کی بکس رکھی ہوئی ہیں پورانی ان کے شیئر لکھے میں ہیں اور ادھر بھی ایک بک رکھی ہوئی ہے اس میں بھی شیئر لکھے میں ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں یہ اس دیوار پر ان کا خورتہ لگاوا ہے اور اوپر ٹوپی ہے بہت پورانا بہت گندی حالت میں اوریجنل خورتہ ہے ان کا یہ تو بات اور ان کی سارا دیٹیلنگ لکھے ہوئے مرزا غالب کی بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا دیٹیلنگ ہے تو مرزا غالب کا جو برت ہوئی ہے وہ یہ ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو کالے محل حویلی پیپل منڈی بزار آگرہ اور دوسری لائن جو لکھے ہوئے ہیں مرزا غالب کے پتا کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور ان کا ویبا خواجہ مرزا غلام حسین ہمیدان کی بیٹی عزت نیسا بیگم سے ہوا تھا مرزا غالب بیگ گھر دامات کی طرح تھے تو غالب تیرہ سال کی عمر میں دلی آگائی تھے اس کے بعد ان کی چودہ یا پندرہ سال کی عمر میں شادی ہوئی تو ایک گھر دماد بن کے رہے تو یہی ہی حویلی ہے اورجنل جو ان کے حویلی ہے مرزا غالب کی یہ غالب کا مراد آباد کا نواز اس میں بہت اچھا ہے جو پینڈ ان کی جو پکچر لگی ہوئے ہیں یہ ان کا بنارس والا گھر ہے گیٹ لگا ہے ان کا اورجنل جو پکس لگی ہوئے ہیں اورجنل ہے یہ ان کا رامپور کا نواز ہے جہاں پہ ان کا گھر وغیرہ تھا کچھ اور یہ غالب لیٹر سے ہیں اس کو لکھا گیا حضرت ولی نعمت آئی رحمت سلامت یہ اردو میں لکھا گیا ہے بادسلام عرض کی حضرت ایک ادموں کی قدم تو یہ اس کے اندر کا سارا لوکس ہے اندر کو یہ لوکس بنا ہوئے بہت ایک خوبصورت بنا ہوئے یہ دیوار پہ پینڈنگز لگی ہوئی ہے شیئر لکھے آئے کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کر گھریاد آتا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئے لیکن جو یہ شاید یہ تھوڑے اچھی لگتی ہے میں نے سنو یہ پہلے پوچھتے ہیں وہ غالب کون ہے کوئی بتلا ہو کہ ہم بتلائیں کیا تو یہ غالب کا فیملی ٹرید دے گئے ہیں پورا فیملی ٹی ہے لیکن غالب کے جو بچے تھے وہ سات بچے تھے لیکن یہ بچہ زندہ نہیں بچاتا سب انتکار کر گئے تھے یہ اردو میں ہے اور یہ جو مزار ہے ان کی مرزا غالب کی نظام الدین میں اس کو بھی ایک دن ہم ایکسٹلور کریں گے اور ادھر شیر وغیرہ لکھے میں مرزا غالب کے یہ جو مرزا غالب کی حویلی ہے یہ اوریجنل حویلی ہے جو اصلی کی ہے بلکل یہ بنائے نہیں گئی یہ اوریجنل حویلی ہے جس کو ابھی دوبارہ بنایا گیا ہے اچھے طریقے سے اس سے پہلے اس میں ایک فیکٹری کھلی بھی تھی بہت سالوں پہلے انیس سو کچھ میں تو اس کو رینویشن کر کے مرزا غالب کی حویلی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ان کی ہسٹری کی ساری چیزیں رکھیں گئے ہیں تو یہ چیز رکھاوا ہے یہاں پر اندر آ کر اور یہ ساری پورٹریٹس لگی بھی ہیں شائریہ لکھیں گئے ہیں اور یہ بکس رکھے گئے ہیں ان کی فیمس بکس بہت پرانی پرانی مرزا غالب کیاں پہ اورجنل تو نہیں ہے کیونکہ اورجنل یہ رکھتے نہیں تھے یہ ضائع کر دیتے تھے یہ لکھتے نہیں تھے خود جو ان کے باقی لوگ تھے دوست وغیرہ وہ لکھتے تھے ان کی شائریز وہ خود کہتے تھے ان سے ضائع مت کر رہا کر اپنے شیر کیونکہ یہ باتو باتو میں شیر کہہ دیتے تھے تو یہ ڈانسر تھی ان کا ایک شورٹ ڈالگو جو مووی میں درشاہ آ گیا ہے یہ نجی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا یہ نجی ہماری قسمت کے وسال مرزا غالب کے پسند من پسند بھوجن تلے کباب دال مربع بھونا کوشت شامی کباب بیسن کی کڑی پکوڑیاں چنے کی دال چٹنی اچار سیرسا سرکا سوہن حلوہ آم مستری کھانے کے بعد پیے ہوئے پیسے ہوئے بادام مستری کے ساتھ کھکا دیکھ رہے ہو کھکا بھی رہے ہیں جناب ٹائم کے برطن رکھے ہوئے ہیں ان کے اوریجنل تو نہیں ہے لیکن انہی کے ٹائم کے ہیں اٹھارہ سو کچھ کے مطال جب وہ زندہ تھی مرزا غالب تو اسی ٹائم کے یہ برطن رکھے ہوئے ہیں اس میں بلکل ایک طریقے سے پورا وہ بنا دیا ہے نیوزیم بہت اچھا وہ بھی فری اینٹری اور ایک چھے دکھاؤں اگر اس میں دکھ رہے ہو تو جو اس میں لکڑیاں لگے ہوئے ہیں حویلی میں وہ بہت ہی پورانی گل چکی ہیں بلکل تو سوچی ارینال حویلی ہے مرزا غالب کی اٹھے اس کو رینوویشن کر کے تھوڑا نیا کرا گیا ہے لیکن یہ ارینال حویلی ہے مرزا غالب کی ڈیکوریشن بہت کری گئی ہے اس میں سارے پورٹریٹس ان کی شاعریہ ڈھونڈھونڈ کے لگائی گئی ہے تو اس میں ایک مرزا غالب کا سٹیچوار لگا ہوا ہے جس میں ان کے ہاتھ میں ہکا لگ رہا ہے مجھے یہ ان کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے اور ایک بک یہ ہے ان کی اس میں بھی شیر لکھے ہوئے ہیں اوریجنل لگ رہی ہیں مجھے تو اس طریقے سے پورانی ہیں تو یہی اطلب بہت ہی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لئے دلکش ہوگئے میں تو گھومتے ہیں سارے شیر بکر لکھے میں ہیں ہے اور بھی دنیا میں خوش نور بہت اچھے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان اور سمجھ نہیں آیا بیسے تو لیکن شاعری بہت ہی الگ تھی ان کی شاعروں کے بادشاہ دے یہ مال لیجیے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے تُو کیا ہے یہ اندازِ گفتگو کیا ہے تُو 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 کیا ہے